جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے قرآن کہتا ہے سور مدسر کو اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنتی يتسالون عن المجرمین ما صلقكم فی سقر قالو لمنکو من المسلین ولمنکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے آئے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے تم تو دنیا کے اندر بڑے اچھے تھے کیا بات تھے تم دنیا کے اندر تو مالدار تھے یہ تھے وہ تھے ساری بات کہیں گے تم جہنم کے اندر کیوں گئے جواب یہی دیں گے مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ جواب یہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے پہلا جواب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر بیجنس میں لگے رہتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آزان ہوتی تھی موزن آزان دیتا تھا ہم اس کی آزان کو سن کر کے انسنا کر دیا کرتے تھے اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے تھے مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے وَكُلْنَا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ اور ہم گفل لڑایا کرتے تھے حَتَّى تَانَ الْيَقِينِ یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آگئی ذرا تصور کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے نماز میں بھی کتا ہی اسی طریقے سے مسکینوں کو یتیموں کو چھوڑ دیئے ہم نے ہم خود کھاتے تو ہیں پیتے تو ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن کوئی غریب یتیم مانگنے کے لئے آتا ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں اور گپ میں لگے رہتے ہیں ذرا تصور کریں ذرا غور کریں جہنمی لوگ افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر نماز پڑے ہوتے تو آج آج ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی